اسلامباد سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر سابق صدر پاکستان آصف زرداری نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ مزدوروں کی کم از کم مہانہ اجرت 35000 روپے کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ مزدوروں کی مہانہ تنخواہ لازمی طور پر 35000 روپے کرنے کا سرکاری سطح پر فیصلہ کیا جائے آصف زرداری نے کہا ہے کہ تنخواہ بڑھانے سے مزدوروں و محنت کشوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوگی حکومت عوام کی مشکلات اور تکالیف کے احضارے کے لیے دور درس اقدامات اٹھائیں سابق صدر پاکستان آصف زرداری نے زور دے کر کہا کہ عوام کے مسائل کو حل کرنا اور علیف دینا حکومت کی ذمہ داری اور فرض ہے